بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سوپر کمپیوٹر ہے جو دو لاکھ ٹریلین کالکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو سو جی بی پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن دوستو قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سوپر کمپیوٹر بھی صفر ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سورہ کاؤسر کی جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن آپ کی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی چھوٹی سی صورت میں نمبر دس کی کوڈنگ اس انداز میں موجود ہے کہ آپ کا سوپر کمپیوٹر بھی اس تمام کوڈنگ کے سامنے صفر ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس حیران کن کوڈنگ کے بارے میں بتائیں گے بلکہ اس صورت کے فضائل و برکات سے بھی آگاہ کریں گے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور اس کوڈنگ کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے پیارے بھائیو سورہ کاؤسر قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت ہے میں آپ کو اس صورت کی فضائلت اور اس کی برکات بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اس صورت کی حیران کر دینے والی کوڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں میرے بھائیو اگر آپ اس صورت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کے جملہ الفاظ دس ہے اس کے علاوہ سورہ کاؤسر کی پہلی آیت میں دس حروف ہیں سورہ کاؤسر کی دوسری آیت میں دس حروف ہیں اور سورہ کاؤسر کی تیسری آیت میں بھی دس حروف ہیں اس کے علاوہ پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تقرار سے حرف آیا ہے وہ حرف علف ہے اور یہ بھی دس دفعہ ہی آیا ہے دوست اس صورت میں وہ حروف جو صرف ایک ایک دفعہ ہیں ان کی تعداد بھی دس ہیں اسی طرح سورت کی تمام آیت کا اختتام حرف را را پر ہوا ہے اور را حرف حجہ میں دسوہ حرف شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ سورتیں جو حرف را پر ختم ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی دس ہے جن میں سورہ کوثر سب سے آخری سورت ہے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے رب کی کوڈنگ کی ایسی کوڈنگ نہ کوئی کبھی کر سکا اور نہ کر سکتا ہے پیارے دوستو اس سورت کی ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ دس مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں ہر آیت کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو بیس ہے جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو دو سو ہے تو دو سو کو اگر آپ بیس کی تیبل پر دیکھیں تو یہ دس بنتا ہے دوستو قرآن پاک کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتداء بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوئی اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع سے اور آخر سے دیکھیں تو اس میں راہ کا نمبر دونوں طرف سے دس نمبر پر ہی آتا ہے جبکہ صرف بسم اللہ کے اندر موجود حروف کی تعداد بھی دس ہی ہے پورے قرآن میں صرف دو صورت ایسی ہیں جن کا آغاز انہ سے ہوا ہے اور جن کا اقتطام راہ پر ہوا ہے پہلی صورت صور قدر ہے جو قرآن میں ستانوے نمبر پر آتی ہے اور آخری صورت صور کوثر ہے جو قرآن میں ایک سو آٹھوے نمبر پر موجود ہے اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی دس بنتی ہے دوستو اگر آپ گوھر کریں تو قرآن کی ستانوے نمبر صورت یعنی صور قدر میں حرف راہ دس مرتبہ آیا ہے جبکہ صور قدر جس کی ابتداء قرآن میں انہ سے ہوتی ہے اور صور کوثر قرآن میں موجود دوسری صورت ہے ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف دس آیت ایسی ہیں جن کی ابتداء ان نا سے ہوتی ہے اسی طرح صورے قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی صورے قوسر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف دس الفاظ ایسے ہیں جو حرف راہ سے شروع ہوتے ہیں دوستو قرآن کی صورت نمبر 97 یعنی صورے قدر کی ابتداء حرف علف سے ہوتی ہے اور اس پوری صورت میں دس ایسے الفاظ ہیں جن کے اتداء حرفِ علیف سے ہوتی ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کی اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے اور یہ شان صرف ایک اللہ ہی کی ہے جس نے چھوٹی سی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس کی ترتیب کو دنیا کا سوپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکا دوستو خود ہی سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کی کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی پیارے دوستو اس صورت میں جو دس کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زلحجہ کے مہینے کا دسوہ دن ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لیل ربی کا ونہر پس نماز پڑھو اور قربانی کرو وہ دراصل قربانی کا دن ہے دوستو اللہ کی شان کے کیا کہنے یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت میں ہے باقی صورتوں میں کیا ترتیب ہوگی اور رب نے کیا کیا کوڈنگ رکھی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا یہ تو میرے رب ہی کی شان ہے جس کو سمجھنا ہمارے دماغ کے بس کی بات نہیں بس ہم تو ان باتوں کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں سوچ کر سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں تو دوستو ابھی کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیں اور رب کی تعریف کریں پیارے دوستو اللہ تعالی نے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ یعنی اللہ تعالی نے انسان کو کھلا چیلنج کیا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ رب کے کلام جیسا کلام لے کر آئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے جو کہ قرآن کریم کی ایک سو آٹھویں صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے جو تیسے پارے میں واقع ہے اس صورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی اتدائی آیت میں اللہ تعالی کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں حوض کوثر بہشت خیر کسیر نبوت قرآن اصحاب کی کسیر تعداد اور شفاعت وغیرہ مشہور ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں ایک روز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بہوشی کسی کیفیت تاری ہوئی پھر ہستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہسنے کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ صورت کوثر پڑھی پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے ہم نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں بہت خیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی اس کے پانی پینے کے برطن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا برعبائد بخاری و مسلم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن برورت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین